اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو بنائی ہی کیوں گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سلطان محمد فاتح اور قسطنطنیہ کی فتح پر پہلے بھی بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں ان ویڈیوز پر ہمیں ایسے بہت سے کمنٹس موصول ہوئے جن میں سلطان محمد فاتح پر ہمجنس پرستی جیسے گھٹیا ترین الزامات آئیت کیے گئی یہ الزامات درحقیقہ سیکڑوں سال پرانے یورپی پروپیگنڈی کا تسلسل ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کمنٹس کرنے والوں میں صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی شامل تھے اس ویڈیو میں ہم سلطان محمد فاتح پر صدیوں سے لگائے جانے والے انہی الزامات کا جواب دیں گے انشاءاللہ دنیا کی ہر خطے میں بسنے والا مسلمان جہاں فتحی قسطنطنیہ کو تاریخ اسلام کا ایک شاندار باپ قرار دیتا ہے وہیں یورپی اقوام میں اس شکست کے زخم آج تک تازہ ہیں یورپ میں سکوتے قسطنطنیہ کا بہت گہرہ اثر ہوا وہاں اس سلسلے میں بے شمار کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بنائی گئیں یورپ اپنی اس شکست کو کبھی بھول نہیں پایا اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کا حصہ ہونے کے باوجود ترکی کو آج تک یورپی یونین میں شامل نہیں کیا گیا جمعیرات کا دن آج بھی یونان بھر میں منہو سمجھا جاتا ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اس دن عثمانی فوجوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوا تھا اور اسی لیے یورپی اقوام سلطان محمد فاتح سے صدیوں سے نفرت کرتے چلے آ رہے ہیں سلطان محمد کے دور حکومت میں یورپ کے گرجہ گھروں میں باقاعدگی سے ان کے خلاف بددعائیں کی جاتی تھی ان کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی گئیں اخلاق باختہ تصاویر بنائی گئیں اور مختلف بہودہ الزامات اس پاک باس سلطان پر آئیت کیے گئے جن کی کوئی حقیقت نہ تھی سلطان محمد فاتح پر ایسا ہی ایک الزام جو عیسائیوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے وہ خوبصورت لڑکوں میں دلچسپی اور ہمجنس پرستی کا ہے سلطان محمد کی زمانے کے ایک بازنتینی موررخ لاو نکوس کالکو کونڈائلز نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد ثانی پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ولاچیا کے شہزادی رادو سیل فروموس سے عشق کرتا تھا اور اسی عشق کی بنیاد پر رادو کو سیل فروموس یعنی خوبصورت ترین کا لکب دیا گیا تھا یہاں یہ بات واضح کرتے چلیں کہ یہ جس رادو کی بات ہو رہی ہے وہ ڈریکولا کہلائے جانے والے ولاچیا کی حاکم ولاد دی امپیلر کا سگا بھائی تھا اور ولاد دی امپیلر کو شکست دینے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اسے ہی ولاچیا کے تخت پر بٹھایا تھا عثمانی تاریخ کے مطابق رادو نہ صرف سلطان محمد فاتح کے بچپن کا دوست تھا بلکہ اس نے آپ کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں میں بھی شرکت کی یہاں تک کہ کسٹنطنیہ پر ہونے والے حملے میں بھی رادو پیش پیش تھا جبکہ اپنے ہی بھائی یعنی ڈریکولا کے خلاف لشکر کشی کے وقت بھی یہ جینشریس کے ایک دستے کا کمانڈر تھا لیکن یہ بازنتینی موررخ کالکو کونڈائلز اپنی کتاب میں ایک الگ ہی کہانی بیان کرتا ہے وہ لکھتا ہے کہ سلطان اس لڑکے کو پسند کرتا تھا اسے تکاریم میں مدعو کرتا اور ساگر یعنی کپ اٹھا کر رادو سیل فرموس کو اپنے بستر پر آنے کی دعوت دیتا اور ایک بار سلطان نے رادو کے ساتھ زبردستی کرنے اور اسے چومنے کی کوشش کی جس پر اس نے سلطان کی ران میں چاکو مارا اور بھاگ گیا لیکن بعد میں ان دونوں کی صلح ہو گئی اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ لکھنے والا کالکو کونڈائلز کون تھا اور اس نے سلطان محمد فاتح پر یہ بہتان کیوں باندھا اس واقعے کو کلم بند کرنے والے کالکو کونڈائلز کے باپ جارج کے ایتھنز کے حکمران ڈیوک اینتونیو کی بیوی ماریا سے مراسم تھی جب 1435 عیسوی میں ڈیوک اینتونیو مرا تو یہ اس کی بیوی کی جانب سے سلطنت عثمانیہ کی سلطان مراد دوم کے پاس پہنچا اور انہیں تیس ہزار سونے کے سکھوں کی رشوت دینے کی کوشش کی اور گزارش کی کہ ایتھنز کی حکومت ماریا اور اور جارج کالکو کونڈائلز کی سپرد کر دی جائے لیکن سلطان مراد ثانی نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور رشوت دینے پر اسے جیل میں ڈال دیا لیکن بعد ازاں اسے معاف کر کے رہا بھی کر دیا اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اسی شخص یعنی جارج کالکو کونڈائلز نے یونانی ریاستوں کی جانب سے سلطان مراد ثانی کو رشوت دینے کی کوشش کی اس سے سلطان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے ایک بار پھر جارج کالکو کونڈائلز کو جیل میں ڈال دیا بعد ازاں اسی کرپ ترین انسان کا بیٹا لاو نیکوس اپنی تمام عمر سلطنت عثمانیہ اور اس کی سلطان محمد فاتح کے خلاف جھوٹ اور حسد پر مبنی پروپیگنڈا پھیلاتا رہا سلطان محمد فاتح اور رادو کے درمیان ہمجنس پرستی کا یہ واقعہ اس نے خود دیکھا یا اسے کسی نے بتایا اس کی کتاب میں ایسا کوئی حوالہ درج نہیں دوسری اہم بات یہ کہ اس واقعے کا اکیلا مورخ صرف لاو نیکوس ہی ہے اس کے علاوہ یہ واقعہ کسی بھی اور مسلم یا غیر مسلم مورخ نے بیان نہیں کیا جبکہ سلطان محمد فاتح تاریخ عالم کی ایک ممتاز شکسیت ہیں جنہوں نے سیکڑوں سال سے ناقابل تسخیر رہنے والے شہر کو فتح کر کے ایک نئے دور کا آغاز کیا سلطان کی زندگی پر نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم مورخین نے بھی بہت کچھ لکھا لیکن یہ واقعہ کہیں بھی درج نہیں اس کے علاوہ سلطان محمد فاتح پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ فتح کسنطنیہ کے موقع پر ان کی نظر ایک چودہ سالہ خوبصورت لڑکی جیکپ نوتارس پر پڑی اور انہوں نے اس کے باپ سے اس لڑکے کو طلب کر لیا جب انکار کیا گیا تو سلطان نے اسی وقت نوتارس اس کے بیٹے اور دامات کے قتل کا حکم دے دیا عجیب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی صرف ایک ہی شخص نے کلم بند کیا جبکہ اس کے برخلاف کئی مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نوتارس اور اس کے بیٹوں کا قتل کیا جانا تاریخی طور پر غلط اور جھوٹ ہے ان کے مطابق سب سے چھوٹا بیٹا جیکپ نوتارس سلطان محمد فاتح کے حرم میں بھیج دیا گیا تھا یہاں سلطان کے حرم سے مراد اس کا گھر تھا جہاں اس کی والدہ بہنیں اور بیویاں سب رہائش پذیر تھی اور صرف دو سال بعد ہی وہ یہاں سے رخصت کر دیا گیا جبکہ الزام لگانے والا کہتا ہے کہ لگتا ہے سلطان نے اسے ہمجنس پرستی کے لیے اپنے حرم میں رکھ لیا تھا یعنی الزام لگانے والے کو خود بھی اس بات کی تذدیق نہیں تھی اور اس واقعے کی ساری امارت صرف جھوٹ اور مفروضے پر کھڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بھی سلطان پر ہمجنس پرستی کا یہ الزام صرف ایک ہی شخص لیونارڈ آف کیوس کی جانب سے نکل کیا جا رہا ہے جو کہ خود ایک متاسب آرج بشپ اور فتح کسطنطنیہ کے قیدیوں میں سے تھا اس نے اپنی ذاتی و مذہبی دشمنی کی بنیاد پر سلطان کے خلاف یہ بات لکھی جو اپنے وقت کے کسی بھی مسلم اور غیر مسلم مورر کی لکھی تاریخ میں نہیں ملتی جبکہ سلطان محمد فاتح کے باکمال ہونے کی بشارت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسطنطنیہ کو فتح کرو گی وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی اور بے شک سلطان محمد فاتح نے اپنی تمام زندگی اسلام کی سر بلندی کے لیے وف کر دی اللہ تعالیٰ اس امت کو دوبارہ ایسی سلطان سی سرفراز فرمائی آمین ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنے سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے